بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جب کپڑوں کو کھنگالتے ہیں نکالتے ہیں پانی سے تو کلمہ پڑتے جاتے ہیں تاکہ یہ پاک ہو جائیں کیا حکم شرع ہوگا اللہ تعالی ہماری ایسی بہنوں پر بہرحال رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے ایک نیا دین اپنے گھر میں وضع کر لیا اور انہوں نے اصل دین کو سیکھنے کی کبھی زحمت گوارہ نہ کی اس لئے میں گزارش کرتا ہوں آپ کے بڑے بہت بڑے ہوں گے بہت اچھے ہیں اللہ اگر وہ فوت ہوں گے اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے لیکن گھر کے بڑوں کا ہر کام صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے ان کے کاموں کو بھی ان کی سوچ ان کے نظریات ان کے اقوال ان کے عادات و عطوار جو آپ میں سرائیت کر کے نسلوں میں جا رہی ہے اسے ایک دفعہ شریعت پر پیش کرنا ضروری ہوتا ہے کپڑوں کی پاکی کا یا اسی طرح جنابت اتارنے کا جو غسلم کرتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں اس کا کلمہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہے ہی نہیں کوئی تعلق کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا پانی بہانے سے ہے اگر کپڑوں میں نجاست ہے تو اتنا پانی بہائیں کہ وہ پانی اس نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے جب یہ ہوگا تو کپڑا پاک ہوگا اب آپ نے وہ شریعت تقاضہ پورا نہیں کیا اور کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر تو کوئی فائدہ نہیں وہ ناپاک ہی رہے گا اور اگر پاک ہوگیا کلمہ نہ پڑھیں اب کلمہ پڑھنے کی حاجت نہیں کپڑا پاک ہو گیا اور ناپاک کپڑوں کو پاک کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا یہ تو ویسی مطلب ہے کہ مناسب نہیں ہے گندی چیزوں کے اوپر ایسے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہے صرف صحیح طریقہ سیکھنے کے ضرورت ہے اور وہ صحیح طریقہ ہم سیکھتے نہیں ہیں سارے پاک ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں وہ ہے قلیل تھوڑا پانی جیسی کپڑے اس میں ڈالتے ہیں نجاست جیسی پانی سے ملتی ہے سارے ناپاک آپ نے باہر نکال کے نئے کپڑے اسی پانی میں ڈال کے تھوڑا اور پانی اور پانر ڈالا اسی میں ڈال دیا وہ سارے بھی ناپاک اب ان کے اندر آپ ان کو نچوڑ کر ایک ٹب میں پانی لے کر انہیں ڈالتی ہیں کپڑوں کو جھاگ نکالنے کے لیے سابون نکالنے کے لیے جیسی ٹب کے پانی سے یہ ناپاک سوٹ ملے گا وہ سارا ناپاک خوب اچھی طرح گھما کے ایک کپڑا دوسرا کپڑا تیسرا کپڑا پھر اس کو بہا دیا نیا پانی لیا ایک دفعہ اور نکالنے لگی یہ سارے ناپاک پھر جیسے ملیں گے سب ناپاک اب آپ کلمیں پڑے جا رہی ہیں کپڑے ناپاک ہیں آخر تک ناپاک اور پھر اس کو آپ نے رسی پہ ڈال دیا رسی ناپاک پھر آپ نے اس طرح کر کے شہر کو جمعہ پڑھنے نمازیں پڑھنے کے لئے سوٹ دیا وہ ناپاک اس کی نمازیں برباد تو ایک عورت جو مسئلے نہیں سیکھتی ہے وہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ میں بات ارس کرتا ہوں کہ ہمارا دیندار طبقہ بھی اس سے غافل ہے جتنے مجھے سن رہے ہیں اس وقت اگر کوئی نئے عالم بنے ہیں کاری صاحب ہیں کوئی نات خان صاحب ہیں دیگر لوگ ہیں اپنے گھر کی خواتین سے معلوم کریں کہ تمہیں کپڑا پاک کرنا آتا ہے طریقہ معلوم کیجئے آپ ایسا نہ ہو کہ آپ باہر بذرگ ہوں اور گھر کے اندر گھر والے ناپاک طریقے سے کپڑے کو پاک کرنے کے ناکام کوششیں کر رہے ہوں اور انہی کپڑوں کو پہن کے آپ واضح و نصیت فرما رہے ہیں جمعہ پڑھا رہے ہیں عیدین پڑھا رہے ہیں آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں نمازیوں کے نمازیں بھی برباد ہو رہی ہیں اتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ لیکن عمی طور پر سمجھ نہیں پاتے اگر میں ایک عالم دین ہوں اور میں غیر عالمہ عورت سے نکاح کر لیتا ہوں تو کیا میری صحبت میں رہ کے وہ خود بخود عالمہ بن جائے گی یا مجھے سکھانا ہوگا مجھے پوچھنا ہوگا کہ آپ کوئی شرح مسئلے معلوم ہیں کہ نہیں ہیں آپ بھی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر اگر کسی عورت سے نکاح کر لے تو وہ بھی ڈاکٹر ہو جائے گی پی ایس ڈی والا کسی لڑکی سے نکاح کر لے تو وہ خود بخود پی ایس ڈی ہو جائے گی ایسا تو نہیں ہو سکتا سکھانا ہی پڑتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے بہت ضرورت ہے